میں اس دو ہزار روپے کو سیدھا لے جا کر کسی پٹواری کے موں میں ڈالوں گا اور مجھ سے وہ دو ہزار میرے کام کے نہیں ہوں گے جو جائل پٹواری ہوتے ہیں ان کے موں میں ڈالکا ان کا موں بند کراؤں گا یہ کر سکتا ہوں مہنگائی کوئی ہوتی ہے تو آپ پیٹرول پمز پہ جا کر پیٹرول بروانے کے بجائے اپنے پروٹسٹ کروائیں آجی ناظرین اس وقت ہم پمپ میں موجود ہیں اور یہاں پر بہت ساری بائکس بہت ساری گاڑیوں والے آگئے ہیں اور ماشاءاللہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی عوام کے باس پیسہ نہیں ہے بہت پیسہ ہے جب سے یہ سنتی ہے کل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو اسی مہنگے پیٹرول ریٹ پر جو ہے اپنی گاڑی کی اور اپنے بائکس کی ٹینکیاں فل کروانے آئے ہیں میرے پاس اس وقت میرے بھائی موجود ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے سر میں تو پیٹرول بروانے نہیں آیا ہوں میں سامنے ہسٹل میں رہتا ہوں یہ پیغام میں اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں جب بھی اسی طرح مہنگائی کوئی ہوتی ہے تو آپ پیٹرول پمز پر جا کے پیٹرول بروانے کے بجائے اپنے پروٹسٹ کروائیں یہ ایک بیکڈ فورس ایک ترکیب آپ کہہ سکتے ہیں باہر کے آئی ایم ایف کے کہنے پر یہاں پر پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں ایک زندہ قوم اور علام اقبال کے جو مشن اور فلسفے پر چلنے والے قوم کے بجائے ایک غلام قوم بن گئی ہیں کہ باہر سے ہمیں ڈکٹیشن مل رہے ہیں بھائی آپ پیٹرول بڑھائیں کبھی حکومتیں گرائیں کبھی ہیں دیکھیں ایک بعد میں اپنی قوم کو یہاں سے شیئر کرنا چاہوں گا آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جب آپ غلام بن کر آپ کے گھر کے فیصلے کوئی اور کرے گا تو پھر سمجھیں گھر نہیں چلے گا پھر وہاں تباہی تباہی ہوگی روز بیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی ککڑیوں کی پرائسز بڑھیں گی اور احشائی خردنوش کی پرائسز بڑھیں گی اور آپ کا ویلیو اور وقت جو ہوگا وہ نہ صرف اپنے ملک کے اندر ختم ہوگا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کا موریل گر جائے گا لہٰذا ایک زندہ قوم اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں کسی کی ڈکٹیشن لینے کی زورت نہیں ہے اپنے فیصلے خود کرنے کی زورت ہے آئیم ایف جیسے نام نیاد فیک اسلام تباہ پاکستان تباہ مقصد لے کر چلنے والے ادارے کو مو توڑ جواب دے کر اس سے بائیکارٹ کرنا چاہے اور اس کی پالسیز کو مسترد کرنا چاہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ گورنمنٹ جو ہے مہنگائی موقع و مارچ لے کر آئی تھی اور یہ موجودہ جو حکومت آئی ہے ان کا وعدہ تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی اب یہ بتا دیں کہ کتنے کس آدھ تک مہنگائی کم کر سکیں یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے تھوڑے سی مہنگائی بڑھائی تھی تو اس سے ہم ضرور اکتا گئی تھے پھر ہمیں عمران خان صاحب نے کہا جب یہ حکومت آئی تھی تو یہ ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا تھا ابھی ان کے پالیسیز اور ان کے ایکٹیویٹیز اور ان کے کام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک سازش کے تحت آئے ہیں اور اس قوم کو غلام کرنے کے لئے آئے ہیں اور اپنے کرپشنز کو بچانے کے لئے آئے ہیں اس کے سوا ان کا کوئی اور ایجنڈا عوام کو ریلیف دینے کے لئے نہیں ہے لہٰذا اس کو ان اس ایمپورٹیٹ حکومت کو مسترد کرنا چاہیے اور عوام کو حقیقی معنی میں آزاد اور خوددار لیڑ چننا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے یہ کنٹرول کر پائے گی یہ موجودہ کرائیسس کو یہ موجودہ حکومت کام یہ اس کا کام ہی نہیں ہے یہ باہر سے آئی ایم ایف کے ڈکٹیشنز پر چل رہی ہے تو یہ کس طرح کنٹرول کر گی زاہر ہے ایم ایف ہمارا خیر تو نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے جس طرح بھی کر کے اپنے لوگوں کو دباؤ اور اپنے جو ہے اکانومک ڈیفارل کے طرف جاو تاکہ ہم جو مرضی کہیں گے وہ آپ کے ملک مانے اور یہاں پر جو اسلامی پریکٹیسز ہو رہی ہیں اسلامی ویلیوز تھوڑے بہت زندہ ہیں جو پاکستان واحد ملک ہے ابھی میں کہوں گا تو یہاں پر اسلام زندہ ہے تو اس کو ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس ملک سے یہ اس مشن کو جو ہے لے کر کہا ہے کہ یہاں سے اسلام کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھیکنا چاہتا ہے میں شخصیت پرست نہیں ہوں میں جو اچھا کام کرے گا اس کا ساتھ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پچیس سال سے جو ہے وہ سیاست کی جدوجہد کر رہے ہیں تین سے ساڑھے تین سال وہ گورنمنٹ میں رہے ہیں ان کی کارگردگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کی کارگردگی کے اوپر میرے پاس کوئی کمنٹس نہیں ہیں لیکن موجودہ حکومت جو مشن لے کر آئی ہے اور اس کی کارگردگی کے اوپر میں نے اپنے خیالات قیزہ راب کو کر دیا ہے شکریہ سر آئندہ آنے والے وقت میں ووٹ کس کو دیں گے سر میں ووٹ عمران خان کو ہی دوں گا عمران خان کو کیوں ووٹ دیں گے ریزن کیا ہے کیونکہ اس کا ایک نعرہ ہمیں پسند آیا ہے کہ آزاد قوم اگر اس پر وہ عمل کرتا ہے امریکہ کی غلامی کو وہ مسترد کرتا ہے حقیقی معنو میں آزادی کا جنگ لڑتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے انیلیسس کریں گے ایسس کریں گے کہ امران خان کا جو یہ نعرہ ہے یہ صحیح ہے تو ہم واقعی میں اپنا ووٹ جو امران خان کو دیں گے شکریہ اچھا آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے آپ کے لئے عوام کے لئے دو ہزار روپے کا پیکج دی ہے کیا اگر آپ کو وہ دو ہزار روپےہ مل جائے حکومت کا تو آپ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیں گے میں اس دو ہزار روپے کو سیدھا لے جا کر کسی پٹواری کے موں میں ڈالوں گا اور مجھ سے وہ دو ہزار میرے کام کے نہیں ہوں گے جو جائل پٹواری ہوتے ہیں ان کے موں میں ڈالکا ان کا موں بند کر آوں گا یہ کر سکتا ہوں اور یہ دو ہزار سے سبنگائے میں میرے لئے کوئی پلازے تو نہیں بندنے ہیں دو ہزار سے شکریہ سر